کسے دل دلے نے ستھرے نہیں کسے دل ستھرے میرے نبید صحابہ دل نے اے دل سونے نے اے دل صاف نے اے دل پاک نے اے دل طیب نے اے دل طاہر نے ایک یاد رکھی آجے اللہ کسے پلیدنوں میرے محبوب دے قریب اے دل 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 اے دل میرے نبید نالین شریف دے مچھر دا خون لگی آئے ہوئے جبریل بحیل ہے کہ آجائے اے دل پاک نے رب برداشت نہیں فراندہ اے سجنہ جیڑا رب اپنے محبوب دے قریب اے دل پاک کی برداشت نہیں کردہ اے دل پاک نے کسے کافر نو مصطفیٰ دے قریب کمیں خون دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمامی عباب دروش پڑو السلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ اللہ ہے عاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین رحمت للعالمین وعلى آله الطيبین الطاهرین وعلى أصحاب الهادین المهدیین أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق الله مولانا العظیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ اللَّهُ تَسْلِيمًا عَلَيْهِ وَسَحَابِكَ يَا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دن آل میں نتوانوں اس پاکیزہ معفیل جہادری دی سعادت نصیب ہوئی محترمی محمد افسل قادری صاحب نے وَالْمَحْبَتَانْدَا اِذَارِ بندہِ عَاجِزِ نَال فرمایا میں گناہگار اپنے عقیدے دی نوکری کرنے مستحازی رہاں اللہ جللہ جلالو اپنے حبیبِ کری صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں نو میری نسلنو توانو توڑی نسلنو سچے سچے سونے عقیدے عقیدہ علی سنت دے زندہ رکھے اور اسے عقیدے دے اللہ موت عطا فرما اولا میں پڑے سارے انگلوں گی اور انتظامی انگلوں تاخیر نہ لامڑتے معذرت کرنا وہ جو معاملات دی وجہ تو تاخیر ہو گئی وگر نہ الحمدللہ میں حت الوسائق و ششکیتی کے وعدد مطابق پہنچا باقی جمع مالکانو منظور انویں آذر ہو گئے ہیں جنہ اللہ نے چھایا جی میں چھایا انشاءاللہ فقیر عرض کرے گا اور اے ضرور میں عرض کرنا اے مجاززی تقریر سننوالا نہ خارجی ہو بے گا نہ ناسوی ہو بے گا نہ رافضی ہو بے گا جیوے گا بھی سننی مڑ کے مرے گا بھی سننی مڑ کے اٹھے گا بھی سننی مڑ کے لیٹ جڑی عریش ہو گئی ہے اور تو ساں بھولی بھولنے 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 ماشاءاللہ حول اللہ ممک اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہلِ بیتہ تعلق اور اہلِ سنت والجماعتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلِ صاحب کے متعلق قیدہ سب تو بنیادی رشتہ ہے اہلِ بیت بھی حضور دے صحابہ بھی حضور دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تا مرکز نے اہلِ سنت والجماعت اے عقیدہ رکھنے ہیں اے اہلِ جنوں منے ہیں جنہ منے ہیں جدوں منے ہیں کسے نو بھی ہو دی ذات دی بجا تو نہیں منے ہیں اصلا جدوں منے ہیں ذاتِ مصطفیٰ دی بجا تو منے ہیں اے بنیادی کا اللہ اگر ذہن نشین ہو جائے تے پھر بندہ نہ سا بنو پانکے گا نہ اہلِ بیت تا گستا خوبے گا اے صرف نظریہ تے نو سننی کو نو ملے گا اور کسے جو مات جنے ملے گا خارجی ناس بھی بیکھلے وہ اندھنے یہ صحابہ والے ہیں رافضی اندھنے اسی اہلِ بیت والے ہیں نہ خارجی ناس بھی صحابہ والے ہیں نہ رافضی اہلِ بیت والے ہیں وجہ کی یہ جڑا اہلِ بیت نو منے ہیں یہ صحابہ نو نہ منے ہیں انہیں اہلِ بیت نو کو نہیں منے ہیں جڑا صحابہ نو منے ہیں یہ اہلِ بیت نو نہ منے ہیں انہیں صحابہ نو کو نہیں منے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منے ہیں اور نبی پاک نالمرسو وہ ہر شہنو بندے نبالا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچھو خلفائے راشدین وچھو دو نبی پاک دے داماد دو نبی پاک دے سسر اور اے یاد رکھو جدے جدے نال نبی پاک نے رشتہ جوڑی ہے اپنی مرضی نال نہیں جوڑی ہے رب دی مرضی نال جوڑی ہے اور اے بھی یدیس پاک موجود ہے سیاہ ستہ دی یدیس پاک ہے کہ اللہ نے میرے نبی واسطے صحابہ چھوڑے نے اللہ نے چھوڑے نے میرے آقا فرما دے نے رب نے ازل جوے کھیا کسے دے دیل نے ستھرے نہیں کسے دے دیل نے ستھرے نہیں کسے دے ستھرے میرے نبی دے صحابہ دے دیل نے یہ دیل سونے نے یہ دیل صاف نے یہ دیل پاک نے یہ دیل طیب نے یہ دیل طاہر نے ایک یاد رکھی آجے اللہ کیسے پلیدنو میرے محبوب دے قریب آنی نہیں دے دا اور میرے نبی دے اے مسئلہ یا اللہ اے انتخاب میرے رب دا ہے اے جاہت میرے رب دی ہے اے پسند میرے رب دی ہے میرے آقا نے سانے لب کھولے اے حضور والے حدیث نا زمدہ دار میں میں پیش کر رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی مالوینوں میں منانا ہے بلکہ منانا نہیں بھی کھانا ہے منانا اپنے مقدرانا تیرے مقدرہ میں کی ہدایت ہو رہی ہے اور نہیں عقیدہ لے سنت رومڑنا ہے میرے آقا نے سانے لب کھولے اللہ دی مہارگج حضور دعا کر دینے یا اللہ جنہ دیاں دیاں لماں او بھی جنہ دی جنہ دیاں دیماں او بھی جنہ دی اور کسے بس نے اوہ فقط دا ولی دعا کرے اوہ آقا جی میرے بڑی نصیب فلان ولی دی دعا نال میری قسمت بدل گئی فلان ولی دی دعا نال میری تقدیر بدل گئی میں کیا ولی دعا مانگے کہ قبولیتہ انتظار کرتا ہے نبیانہ سلطان حلی سوچتا ہے قبولیتہ دی سوڑیاں مانگ بھی لے میں تیرا انتظار بھی کرنی ہوں سوڑیاں مانگ لے میرے آقا دعا فرمان اے نہیں ہو سکتا رات دوبے نہیں نہیں اللہ میرے محبوب دی ہر دعا قبول فرمان دائے سرکار نے دعا منگیا ہے یا اللہ میرے قریب اوہ نوئی قریب جبین میں تو جنت لائی ہے دو زخی حضور دے قریب نہیں ہو سکتا مصطفا قریب کر لینو دو زخی نہیں دار نہیں حضور کو مانے نبی پاک کو مانے بیلکل حضور نو مننا ضروری ہے حضور نو منیا نہیں اے مومن نہیں لیکن یہ دن یہ بھی ضروری ہے کہ جنو جنو حضور فرمان انہوں بھی مان ایو دے مسئلے وہ انہوں نے ہم علی کو مانتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں میں نے کہا تم علی کو مانتے ہو علی کی نہیں مانتے ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں میرا چیلنج ہے ساری دعفضیت میں مولا علی شہر خدا قرب اللہ ہوا جہاوالکریم تھا عقیدہ میں بیان کروں تیری کتاب چھو بیان کروں دکھانا میرا کم میں مننا تیرا کم میں مولا علی شہر خدا اے فیصلہ پھروا گئے میں وہ سسینے جاؤں دائی نہیں جیسے سینے جب بکر امر نہ ہوں مولا علی شہر خدا دو دخش ہو سگدہ ہے موہی بھی علی دو دخش نہیں جاڑے دے دے علی آپ فرما میں نہیں آتا میرے مولا علی فرما دے اے سامنے فضائل صاحب امام محمد بن حمل دیا آپ فرما دے ایک کام میری محبت دعویٰ کرے گی یہو میری محبت میں جدوزخ جائے گی جنت نہیں جانا دوزخ دے باتے پیڑوئے دوزخی ہے محبت علی ہے دوزخی ہے علید انشاہد ہے دوزخی ہے علیدہ پیار ہے دوزخی ہے فجا کی ہے انہیں علی رنگ پیار کیتا ہے علیدہ پیاریانہ پیار نہیں کیتا دوزخی ہے دوزخی ہے محبت والا بھی دو دکھت جائے گا جیدو اوہ علی نال اپنی مرضین المحبت کرے گا سنی دی اے راف دی دی علی نال محبت جو فرقی ہے بے اوہ آن دیکھ میں میری مرضی ہے اوہ علی نال پیار کر سنی دی اے راف دی مرضی ہے اوہ علی نال پیار کر راف دی مرضی نال پیار کر علی نبی نہیں علی نبیہ نے برابر نہیں علی نبیہ تو عالی نہیں نبی نبی ہے علی علی ہے نبی معصوم ہے علی معصوم نہیں نبی بلوہ ہی یوں دی ہے علی بلوہ ہی نہیں یوں دی اور میں کی میں من لاؤں تو علی نو منہ نبالا ہے علی یا دینے میں معصوم نہیں تو آنے علی معصوم ہے اور علی دی منہ کے تیری منہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیر نعرے حیدری تاجدارِ ختمِ نبوعت علوائے حق کہلے سنت حضرتِ مولا علی شہرِ خدا ایمان دا میں یار میں ایمانوں سے سینے جھوڑے یہ سینے کی علی دا پیار ہوڑے یہ عدیث تُو سامدہ ماں کلے کوری نہیں درجنا مرتبہ سنیئے یہ میرے آقا نے علی نبالا لے آئے علی تیری محبت صرف اس سینے جاوے گی یہ سینے کی ایمان ہوئے گا منافق علی نے پیار نہیں کر سکتا توجہ کرو اوہ منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی علی کرو کافر کی پہچان کرنی ہو تو صدیق صدیق کرو نہیں سمجھائی علی علی کرنے سے منافق پہچانا جاتا ہے صدیق صدیق کرنے سے کافر پہچانا جاتا ہے میان جی کافر ثابت کرنے واسطے قرآن کی نسٹ آئی دیئے میں کیا میں قرآن پیش کرنا جا سینے جا ابو بکر صدیق دا پوگز ہوئے اوہ سینہ مامن دا سینہ نہیں ہو سکتا دلیل کی ہے دلیل اللہ دا قرآن ہے لے یغیظہ بہمالگفار لے یغیظہ بہمالگفار اے شانہ اے عزمتان اے رفاتان اے مخام اے مرتبے اے شفتان فرات اچ زبور اچ انجین اچ حضور دے سہباتیوں رب بنواندہ ہے میں اس بس دے بیان کرنا تاکہ کافر وے کے سڑن کے مومن وے کے اے تکبیر اللہ اے رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاری حق جاری یا حضور دے سہباتیوں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے نے ایسے آیتوں اے ثابت کی تائے کہ جڑے سینے بغزے سہابانا لگندے ہونڈ او نسینیہ میں دھڑکن والا دیل مومن دا دیل نہیں ہو سکتا او سجنہ صدیق دی شاند تے بڑی یا لو عمر دی شاند تے بڑی یا لو عثمان دی شاند تے بڑی یا لو اے پچھلی رات پچھلی تو پچھلی رات جڑی گزری ہے جنو شبے پر آتا دیو میرے آقا نے فرمایا اے سرات اللہ ساب دی بخشش کرتا ہے مشرق دی بخشش نہیں مشاہن دی بخشش نہیں مشاہن کون ہے جیدے سینے اپنی ذات وستے کسے مومن بستے بغزہ ہوئے کینہ ہوئے حسد ہوئے اناد ہوئے جڑا اپنی ذات وستے کسے مسلمان پرانال کینہ رکھے او دی بخشش شبے پر آتا بھی نہیں دی اے جڑا ابو بکر صدیق نلکی نارکھے او دی بخشش کی میں آبے گی نارہِ تقدیر نارہِ رسالہ سانے سیدنا ابو بکر صدیق علماءِ ہاتھ کہلے زننا عزیز سمجھیا ہی کوتھ نہیں کہ نبی پاک دے صحابہ دی شان کی ہے مالویوں ڈیگریٹ کرنے دی کوشش کی تھی اے مالویوں اے زاکروں اے رافضیوں اے خارجیوں نبی پاک دے صحابہ اے نیشان والے نے اے نیشان والے نے عبداللہ بن عمر فرماندے نے تیری ساری جنگی دیا ایک دیا ایک پاس ہے مصطفہ دے صحابیدی ایک کڑھی ایک پاس ہے سیدی مرشا دی آئیانے پاک دے بیٹھے مزانی آیتا نام آز دیو اکرہ مر باہ یو اور کے بولو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی رسول کے غلام موت بھی قبول ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر اوہ کیڑی کڑھی جس قڑھی نے صحابی نے بے مثل اور بے مثال کر چھڑیا اوہ نماز والی کڑھی نہیں اوہ روزے والی کڑھی نہیں اوہ حج والی کڑھی نہیں اوہ زکاة والی کڑھی نہیں اوہ دیدار مصطفیٰ والی کڑھی ہے حضور نو ایمان نلتا کنال اے مقام ملیا کہ ساری زندگی ایک لطے کھلوکے عبادت کرنوالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شاہ بیدی ایک سادہ مقابلہ نہیں کر سکتا فجا کیے اینو یہ شرف ملیا ہے کہ اے نے مصطفیٰ دی ایمان نلتید حاصل کیتی ہے اور جنہوں صاحب ہاتھ ذکر ہوں گے نا اے یاد رکھو علیوی صاحبی ہے سیدہ زارہ بھی صاحبی آئے امام حسن بھی صاحبی امام حسین بھی صاحبی صاحبی پہلوئے آلے بیعت پاہ دے چھے صاحبی بنے نے یہ آلے بیعت بنے نے اور جڑا صاحبہ نو پانک دا ہے اور نو شرم کرنی چاہی دیئے علیوی تے صاحبی ہے انمی بھاتمہ بھی تے صاحبی ہے حسن بھی صاحبی ہے حسین بھی صاحبی ہے اے صاحبی ہوئے اے آلے بیعت دا شرف نصیب ہوئے آئے اگر صاحبی نہ بڑھ دے صرف رشتے نال کئی آلے بیعت نہیں بڑھ دا رشتہ ہوئے تعلق ہوئے خون ہوئے آلے بیعت او دو ہی بڑھ دے آج دے نبیدہ صاحبی بڑھ دے آج ترہ ترہ دیا گلن تیدے کھول جی دیڑائیاں ہوئی ہیں وہ جنگیں ہوئی ایک مسئلہ چیزے در اپنے ذہن مشین کر لو آسان تاریخ دی کھولنوں اونی دیر تک قبول نہیں کرنے جنہی دیر تک تاریخ قرآن حدیث دے مطابق نہ ہوئے تاریخ میں جنہی سب کچھ لکھیا ہے تاریخ کڑی بھی ہے بلکہ راف دیاں ترہ لکھ احادیث ایک دو نہیں ترہ لکھ ریوائتہ سانے آلے بیادے چکڑی نیا موزو ریوائتہ ترہ لکھ کڑ کے وہ جڑے پیمان حدیثہ کڑ سکتے نہیں وہ تاریخ جھوٹی نہیں کڑ سکتے ملک بوٹا صاحب اللہ توانویس روگرام بھی جزا دائے اور ستی کی صاحب جنہی دو سانہ لیا اوہ بھی عقیدہ لے سنننہ دا چوکی دار تم پیرے دارے جنائے اس فقیر میں محبت بڑی کردائے وجہ اکیے خلوتوں بے جلوتوں بے شیوخ ورا بے سیالکوٹوں بے لاہوروں بے راب البنڈیوں بے اور ساکی سے ایڈزابل شاہ تو مروب نہیں ہوئے اگے شاہ پچھے شاہ سنجے شاہ خبے شاہ اگے شاہ ہی وہیں شاہ وہاں اسی پوچھنے ہاں جے تو شاہ ہے کہ تیرے سینج کی دیرے نبیدے شاہ فردہ پوچھتے نہیں اور یا سیدے سیدان جوڑی آنا لگی خواب نو کھانا سرما بڑھا نہیں لیکن سیدے نام دو یہ فلان شاہ صاحب ہیں اوہ شاہ صاحب دی عزت عوضوں ہی ہو رہی ہے جدوں تک وہ نے نبی پاگد شاہ عزت کرنی ہے نصب ٹوٹ جاندہ ہے نصب ٹوٹ جاندہ ہے دعلق ٹوٹ جاندہ ہے جدوں کوئی سید نبی پاک دے صحابہ دے مطالق بوز رکھ دے نصب ٹوٹ جاندہ ہے اوہ بھئی سجنوں دوسیا کھو گے میانی ہوای تیر پر چھڑ دے ہو میں کیا نہیں ہوں بھائیہ میرے کل رب دا خوران ہے نصب جڑی آئے تعلق جڑی آئے نصب جڑی آئے دے چادمی پیڑی بے چوی فیض پہ پہنچ دا ہے کانا ابو ہوا سالے ہاں اور کونی رہیاد ہے یہ دو حضرت خیلر نے کاندھ شدی کی تی دے موسانی آخیا دیوار کیوں شدی کی تی ہے فرمایا ہے اس دیوار جو تھلے دو بچیاں دا خزانہ ہے کہ میں خزانے نو بچان وستے کاندھ شدی کی تی ہے اے نا بچیاں دا خزانہ میں اس وستے پہ بچانہ اے نا دا اپا جنگا سی انویں پیڑی بے پہلی دو جی دی جی آلہ دو سمندر ہے نئی اٹھمی پیڑی بے ایک ریوار دے چودمی پیڑی اور جے پاکانال ولیانال تعلق جڑیاں ہوئے تے رب چودمی پیڑی تک فیض پہنچا ہوئے تے جے نبی کو نا دعلق ٹوٹ جائے تے پہلی پیڑی جی چھٹی میاں جی کی دلیلیں میاں گیا اللہ دا قرآن اللہ فرما رہے ہیں اے نو انہو لئی سمن احلی نو اندھر نہیں آجا میرے نال آجا اندھر نہیں نہیں میں پہاڑ دی چھوٹی پہ جھڑ جو مہاڑ میں نو پہنی تو پچھو آلے گا اللہ فرما دا نہیں پچھنا اے نبی دا دامن پھڑنا ہے اے نو دا دامن چھٹے اے نو دا نہیں رہی تا تے جڑا محمد دا دامن چھڑ جا اے نو محمد دا دامن چھڑ جا نو رہے تکبیر نو رہے رسالات نو رہے تحقیق آج دار ختم نبوار لبائک 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 یا رسول اللہ ہاہے لارے رشتہ کیے بھائی نبی دی بیوی صدیق دی بیٹی رشتے نہیں نو رشتے نہیں آنے نو تین سب دیندیو کوئی نو なگی آنے ایسے دار میں آن دے اوڑا کہ جنو دھی دن دی ہے اوڑی رشتہ دار ہے دی دھی لئی ہے اوڑی رشتہ دار ہے تیر میرا نبی جان دا سی تیر پیلوں ازالج فیصلے رب فرمائے تیر آل دی آڑ لے کے یاران پھانکنا ہے تیر آل دی آڑ لے کے آلو بھاکڑا ہے سوڑے یہاں جڑے تیرے خلیفے بڑھ میں نے دوڑوں میں تیروں سوڑا بڑھا دیاں گا دوڑوں میں تیروں داماد بڑھا دیاں گا جڑے تیرے رشتے مننے گا ہمیں اوڑی رشتے مننے گا نبی پاک دی بیوی امی عائشہ دے جدو تحمد لگی سورہ نور دیاں ستارہ آئی تائیاں اور جڑا ماں کے تحمد لابے اور اگلا جملہ پول دیاں تحمد لگا کے ماں پر جو دشمر سیدہ دلے تحمد لگا کے ماں پر جو دشمر سیدہ دلے ایسے سخن فروش کو مر جوڑ جائیے عشق کا دل سے بھی مقدول سے ہم تردی بھی عشر میں جس سے محبت کا سیدہ مانگو گے نبی کی محبت کا دعوی عال کی محبت کا دعوی اور جس جس سے مصطفہ کا تعلق ہے ان کا بغز رکھو گے تو قسام پروردگار کی اس دن کوڑا علی کے ہاتھ میں ہوگا پیٹ تیری ہوگی میرے جنیوڑ داخلے دے پپندی لوائی ہیں نا انہوں تھے میں نے جا رہیا دو سال تو میں انہوں دی جڑ بٹی اے پٹا کٹی آ لیندی انہوں کو تلیلہ کوئی نا انہوں نے میرے تنویر دے داخلے دے پپندی واہ دیو ڈاڑی رکھیئے تھوڑی تھوڑی متھے دے کالا محرابیئے سننی بھیراؤ سننی بھیراؤ سننی بھیراؤ اے کیا تے نگنیاں کیا سی تنے بھیراؤ سننی بھیراؤ سننی بھیراؤ اے دھاڑی کتاب ہے جھدیش ایک ہی سپڑیا اے بھیر دیتا میرے بھل جی بیکھو جی میاں جی آئے پھر آندا تھاڑی کتاب ہے جھدیش اے ریویت موجود ہے میں کھا کہڑی آندا جی بیکھو علینو ابوبکر نے میں کھیا حضرت ابوبکر اے جملہ نہ بول حضرت ابوبکر میں کھا کہ صدی کا کھل لگیا تیری ماں مردی ہے اے نا تیرے دے لے چاہتا بے اے صدی کیونی مندہ او کیونی ابوبکر نو صدی کا منا دا جے ابوبکر نو صدی کا آخ دتا کہ ابو بکر نے امہ فاطمہ کا پاغ نہیں کھاتا کیونکہ جیڑا پاغ کھائے اور صدیق نہیں ہوتا کہ جی انہوں صدیق کا کھینوں کی شدہ حق نہیں کھاتا ڈارے تحقیم ڈارے رخانات ڈارے تحقیم ڈارے حیدری ایس بیلی نے بڑا سوڑا انشارہ کی امام جعفر کو صادق ماننے والوں امام جعفر صادق کو صادق وہی مان سکتا ہے جو ابو بکر کو صدیق مانے گا اے صدیق کی وجہ سے صادق ہے صادق کی وجہ سے صدیق نہیں صادق کو ماننے کے لیے ابو بکر کو صدیق ماننا ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ہم ہیں وہ جو امام جعفر صادق کو صادق مانتے ہیں چھوٹیاں کیسے گاڑیاں نہ سنو سانو قرآن سنو سانو حضور دو فرمان سنو کڑی ناری بایتانو سنو کڑی ناری بایتانو سنو کڑی نار تاریخانا بکھاؤ میں اس تاریخ نو پیر دی ٹھک کرتے رکھ کے جا کے اپنا ماراں گا جیڑی تاریخ نیگل قرآن دے مخالف ہووے حضور دے فرمان دے مخالف ہووے میں اس تاریخ نیگل نو جیڑی قرآن دیس دے خلاف ہے اپنے چلے جنا پاما اپنے کٹرے جنا پاما اگڑا کمینا ہے تو چوٹھی تاریخ نلقیتہ بڑھائی بیٹھائیں ایو تے فرق تیرے تے میرے جے تو تاریخ نلقیتہ بنانا ہے اساں قرآن حدیث نلقیتہ بنانا ہے یا رسول اللہ حق جارے جار یار سننی پی رہا اور وہ بڑا بے غیرت ہے بھائی میری یہ تغریرات تو سنی ہیں نیٹ تھے بتائے جانا کینڈیدیاں میں کرنا گول مول کوئی نہیں میں خادم رزوی نو مننہ لان میں ڈاکٹر شبا سفجلالی نو مننہ لان شانو کسی دا پار نہیں مرید رس دا رس ہے مقتدی چھٹ دا چھٹے ہیں پروگرام نہیں دے نا ہڑ تقریرہ نہیں دے نا ہڑ اے میرا روزکار نہیں رسک میرے ربنے میں دے نا ہے میں تقریر کرنا اپنے اور سنی دے ایمان نو بچان بس دے بڑا بے غیرتے ہو جڑا نبی پاک دے دسے ویسا بیدہ گستاخنو دے را آیا کھے رشتہ جوڑے تعلق جوڑے اے انتازہ دے کر آج دنیا دی خاتر اسے رافت انو پڑا آکھے آئی کل قیامت دے دہاڑے مصطفیٰ نے موں پھیر لیا تو کٹھے جائیں گا امیوں صاحب فرما دے یک دن بندیا مگر جانی تیری آکڑ دے مغروری جیسے دینے آکھے آنکھے 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 سروری آنکھے تو نہیں امت میری امتی امتی ہوئی رشتہ نہیں ہوئی تعلق نہیں برادری کن میں کبھی لے اے باد اچھنے مصطفیٰ دا تعلق پہلوئے بولو سبحان اللہ اور میں نے یہاں کھیا تو تسی بھی چھپ کر کے بہر رہے ہو یہ میری ساتھا قوم یہاں تے تھوڑا مسئلہ ہے تیڑی گالتے سبحان اللہ بولنی ہے وہ تھے چپرنگ بھی ہو تیڑا مالوی گانتے ہاتھ رکھے جو پھیکسے گانیوں سناوے جالی پنیا ہزار بھی لوے تیرے اقیدے دا بیڑا گھرک بھی کر جائے پھر بھی تو بڑی سبحان اللہ یا کھڑا ہے وہ سجنا نا نا اپنے انداد نو بدل اپنے طریقے نو بدل اپنے تار نو بدل اگسے کہانیاں سنن کے چوٹھنیاں کلنا سنن کے سبحان اللہ یا کھیا کر سچا عقیدہ سنن کے سبحان اللہ یا کھیا کر نہ لے تو شبنا نوالی جاری گیا نہ لے سرکار نہ محبتہ دا با وہ آر پھے گھڑی کی آن دے او نو باہی رانجا فرماؤے ایمام جا فرسادے کاندے نے میں تو بھری صدیق دا پتہ رہاں میں پوترامیوں میں دوترامیوں اور میرے نویدے گھلاام اہلے پیت دے ایمام صدیق نو بتارے حجت پیش کرر اے ایمام اے تلوار دی موٹھ چاندی دی ایمام فرمان ہاں جائے دے بابا کی دلیل کیے ایسو جلال دی قسامیں کاری صاحب ریکارڈنگ پہ ہونتی ہے کوئی ملہ ملوانا کوئی چوڑا جاہل ذات کر میرے نو پاس کرے ہاں ہاں میرے کیلے پڑتا ہو بے میرے جنو پڑیا ہو بے مناظرے دا اصول ہے یہ مناظرین دو ماں دا ایک کو جیا پڑیا دے ایک کیلے پڑتا ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہو بے یہ جنو کرمیاں سرجنوں دے ستنجے دے فرق دیا نہیں پتاؤ میرے نو ناظرہ کرنے آجا امام دا نا تولا مولا علی تو شروع کر حسن اسکریتی آجا نا تولین دا جا صحابہ دا پیار میں بکھان دا جا نا تولین دا جا صحابہ دا ادب میں بکھان دا جا نا تولین دا جا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آلدہ اے فیصلہ اے آپ فرما دینے اہلِ پیت دا اجمع اے کہ جدو میں صحابہ دا ذکر کرنے حسن خیر نل کرنے مندہ نہیں بولنا غلط نہیں بولنا اوہ یا سا جملہ مووی چھوڑنے کٹنا جیڑا اوہ نا دی توہین دا سببو بے اوہ میرے نبی دے غلام اے توہین کرنوالا جتھے نبی پاک دے صحابہ دی توہین کرے گا اے چل دیا چل دیا اے نے حضور تک پہنچ جانا ہے اے نے خدا تک پہنچ جانا ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من احبا ہم وابے حبی احبا ہم ومن ابغادہ ہم جننے میرے سا ہبا نل پیار کیتا جننے میرے نل پیار دی وجہ تو پیار کیتا جننے میرے سا ہبا نل پیار رکھیا یہاں حکم اہل پیت وستے ہوئے اوہ سجنا اے اہل پیت بگز رکھنا لاؤوے یہاں صحابہ دے بگز رکھنا لاؤوے ایتی انتحا جا کے رب دی گستاخی دے ہندی ہے وہ ایسے وستے ٹے پہی مانا کیا اللہ نے وہی علی والم بھیجنی سی جبریل پول کے نبی بل لے گیا ایسے وستے دے بھائی مانا گیا قرآن دے چالیسی پارے سن دس سی پارے فکری کھا گئی ایسے وستے دے بھائی مانا دائے ایک قرآن اصلی نہیں ہے اصلی قرآن لے اڑا ہے اوہ میں کھیا میں دے اوہ قرآن پہ پڑنا ماں دیڑا قرآن میرے آقا حسین نیزے دی نوک دے بڑی آسلی سننی بیراؤں ہے اوہ کوئی نہیں کوئی نہیں تو لانت والا آسی رحمت والے اوہ میں اللہ دی قسم اٹھا دی آخنا واں قسمیں پیدا کرنوالے دی ہووے ستیت دا گستاخ دے اپنے پیادا ہووے قسمیں پروردگار دی نہیں ہو سکتا ہووے علی دا گستاخ دے اپنے پیادا ہووے ایسا میں پروردگار دی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اوہ سنیاں تین مبارک ہووے تیری ماں بھی اپنی ہے تیرا پیادا ہووے اپنے پیادا ہووے میاں جی ہوا اللہ میں خیاری گارڈنگ ہو رہی ہے ہوا اللہ او دوں دیں آنگا جدو کوئی کالے بھو تھے اللہ سامنے آوے گا موسیقی 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 ہم جی عدب کرتے ہیں یہ کئی چھوڑے اجی ڈاکٹر جلالی دے معاملت گئے نا موسیقی موسیقی دعا نمبر پیرہ مالوی انال وہاں پہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم جی سنیوں کے مقدشات کی توہین نہیں کرتے ابو بکر و عمر عثمان یہ سنی کے مقدشات نہیں یہ دین کے مقدشات ہیں یہ بات یاد رکھو جو ابو بکر اور عثمان کو نہیں مانتا وہ محمد کے دین کو نہیں مانتا ان کوئی آنکھیں گالی دنانی لیا میں کھا کھا دوجہ بیڑے آنکھیں تحجیدوں میں توجہ کرنی ہے بڑی آل اچھی شلوار موٹے تے پہار مزار مزار اتھو ٹینڈ پھر پینڈ پینڈ یہ آخر تے رائے بینڈ وہ تے نو رائے بینڈ مبارک میں نو داتا دی نگری مبارک اب جو ہے کوئی نہیں اسی خارجیاں ناسبیاں تبی لانت بھیجریاں ہم جی علی کو مانتے ہیں جملہ توجہ نہ سن لیا جی دو حد کارل میں ہوڑے دربی جی علی کو مانو تو علی کو ساری شانو سمیت مانو نہیں سمجھ آئی کونو علی کو مانو تو ساری شانو سمیت مانو میاں جی حلے سمجھ نہیں آئی میں آنکھے آسان کر دے ناما جے ڈاندہ ہے میں علی نو مننا مان انو پوچھ تو علی نو مشکل کشا مننا ہے تو علی نو مشکل کشا مننا ہے یہ پوچھے تے بھٹ پیا جائے یہ سینہ تان کے آنکھ تو علی نو کوئی نہیں منیاں کیونکہ علی نو وہ مندائے جیڑا علی نو علی دیا شانو سمیت مندائے علی مشکل کشا ہے علی حاج دھروائے علی میرا پیش بھائے اے میاں تنویر اے کدہ دعوائے علی مشکل کشا ہے میں خیائے میرے مصطفیٰ دعوائے اے عمر بن خطاب دعوائے اب اللہ میں پیش کر دینا اب جو ہے اے بولو سبحان اللہ اے ہو سکتا ہے آخری روایتوں میں میں ساری روایت نہیں پڑھنی وہ تھے یہاں لگا سہابی اے رسول امیر اے محاوییا ہاں 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 دیوائے دو او پڑھن لگا دو جو کرو سجنا ساری دا بھیلہ یوں میں رمزان دا مہینہ ہو میں نئی بھائی سمجھوں دی ساری دا بھیلہ رمزان دا مہینہ میرے آقا اے میرے صحابہ ساری دا ٹائم جے ساری کر لوں برکت والی سبو پہ یوں دی جے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیدو اے فرمان پڑھ لیا اے سنا لیا اے شاد فرما لیا کہ ساری کر لوں ساری کر لوں ساری کر لوں نالی میرے آقا نے ساری میلے اے دعا منگی اللہم علم وعاویت القتاب والحساب سقح العذا اللہم اللہم ساری کر لوں ساری کر لوں میاں جی کچھے بے اے جی آن دینے جی یہ معاویت یہ شانہ کوئی ہوئے اے پڑو اے پڑو عربی ہے کلوز کر لے اسے نو موت پویت بکھائیں اے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل دیئے اے امام احمد بن حنبل نے باب کی بنے ہیں فضائل معاویت ابن ابی صوفیان اے آندہ فضیلت کوئی نہیں اے امام احمد بن حنبل ہے اے اجدہ اے اوئی امام بابا خادمو حسین ریزوی کوٹ کر داؤں دس ساڑے جنازے فیصلے کرنگے اے اوئی امامی پورا باپ بڑیوں تین ریوائتوں لے کی آئے سیری دے بے لے سرکار نے دعا منگی اللہم علم معاویتا الكتابہ فالحسابہ فقہ العذاب یا اللہ معاویتا دہ کتابہ دا علم دے میں یا اللہ معاویتا حسابہ دا علم دے میں یا اللہ معاویتا عذابہ جہنم تو بچائیں اے میکیا آج کسی نو سیالکوٹ دا تاجدار مہدی سے سیالکوٹی تک دعا دے وے اے کسی نو فقیر سیالکوٹی دعا دے وے کسی نو ترتالی حجوری دعا دے وے کسی نو او سے جلی دعا دے وے آدھے اوئے میرے حق پچے پیرا دے پیر دی دعا قبول ائیے اوہ میں کیا اس معاویادی کی شانے جنو دعا نبیان دا سلطان پیان دینتا ہے لوری میں گلم کاملہ مشکل کشا علی المرددہ اے بیلی پیان دا اوہ بھی پڑو زمین والی زمل بولا علی مولا سجے کبے دیکھو بھی اپنے سجے کبے اے بھی لازمی جے دیکھو کسے دے بوتھے دے بٹھتنی پہ پہنڈے کالاتے نہیں ہو گیا علی علی کرنال موتھتنی پہ پہنڈی سمجھ لیا جے گال بے چھو رہے اے دل بے چھو رہے اندروں ہورتے باروں ہورے زمین والی زمین والا علی علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل والا علی مولا حضرت امیر موابیہ کو لیکن بندہ ہے ہمیں سوال پچھنے ہیں فرمایا ہے جہاں علی کو لوں پچھنے ہیں جہاں مولا علی کو لوں پچھنے ہیں فاہو عالم علی بڑا وڈا علی میں انہیں آنکھیں نہیں میں توٹھنے کو لوں پچھنے ہیں علی دی بجائے میں نوں توٹھا جواب پسندے امیر موابیہ بول لیں اچھا میری تعریف کو کرے حفظل بھائی یہ میں نوں چنگہ لگ رہا کہ نہیں بڑی میں میری تعریف کر رہے ہیں اگرچہ میرا یہ محول نہیں ہے میں دیانا میرے آیاں کو نعرہ بھی نہ لائے لیکن میں ایک ایزمپل پہ دینا مثال پہ دینا کوئی میں نوں القابن البکارے میں نوں بڑا پسند ہونے واندھے امیر المؤمنین اے معاویہ تیرا جواب دینا میں نوں علی دے جواب نہ لوں زیادہ جنگہ لگ دائے توجہ ہے صرف علی دے جواب دے معاویہ دے جواب نوں ترجید دیئے معاویہ نوں نہیں میں کتھے سمجھا ہوں آن دے نے جی تُسی معاویہ نوں تے علی نوں برابر کر چھڑ دیو میں کتھے چھوڑا ہوں تے نوں کان آن دا ہوں اسی یہ آنے ہوں کہ علی تے معاویہ دی شان برابر ہے اور لڑکی ناس بھی یہ جیڑا آن دا ہوں دوان دی شان برابر ہے اسی تیانے ہوں لگ مواویہ ہوں علی فیر بھی یہاں لائے پرے دے نال اسی تیبی یانے ہوں کروڑ گوش سے آزم ہوں مواویہ فیر بھی یہاں لائے میں ان چھتی چھتی کال مقامہ لیٹ ہو گیاں اللہ کرے جو میں زندہ رہا دے گلے سال لیٹ کا ٹانک یہ میں زندہ رہا تھا فرمایا سوڑا ہے تو آنا میں جباب دیا علی کو نہ جباب نہیں لینا چاندہ تو عوضہ جباب نہ پسند کیتا ہے جنو مصطفیٰ نے علم اینج دیتا ہے جو میں پرندہ اپنے بچے نو چھوک دیندہ ہے آخری جمعران پڑھ لگا دیر توڑی جی کرنے ہاں تو اس تشریف رکھو میں کرنا نماز دی نصیت کرنا جی کرنا کرنا تشریف رکھو عقیدہ پہلوں بیان کرنا ہے نماز بادش کرنے آہاں تفرکان نہیں میں کر رہاں تو انہوں جیدے مسئلہ تسا جاؤ تو انہوں کسی پیغام پیجیا بھی میری تقریب سنو میں تفرکانی بیان کر رہاں میں ایمان بچا رہاں میں ایمان بچا رہاں تو انہوں نہیں پسند تا تسی چلے جاؤ میں رکانی بیجیا میں کسی دا پٹھا نانی بولیا بیجو تسی بیٹھو بادش کرنے ہاں تو آڈی تو سلی تسی باجی بیجو 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 تواڈر ہولا بادش سنان توجہ کرو میں کوئی فالتو نہیں بول دا بیا تسی فالتو بول دیو پہ تو اسی بیجو تشریف رکھو میں بیان نہ بیجو تو آنو کوئی مسئلہ ہے تو بادش انشاءاللہ ارز کرنے میں حدیث پاک پیش کر رہے ہاں حضرت امیر معاویہ فرمان دینے فرمایا سنو میں بادش توجہ کرو میں جنہی تقریر کیتی ہے میں چیلنج کرنا کوئی مالوی بلاو مہاں دا لالے میرے سامنے آئے میری تقریر دھراد کرے مہاں دا لالے میرے سامنے آئے میاں تنویو سیردیوال چال کے آئے گا ارے دس ہے گا سنی کالوی سجا سی سنی یادوی سجا ہے سنی قیامت تک سجا ہے سنی قیامت تک سجا ہے نارے حدیث نارے غوثیہ علماء حق کے لے سننا اسی بھاگا نا کوئی یاد سانو مرنا یاد نہیں اسی پھرکا باریت پھلائی ایجنا دین کا کھنی پڑیا اینا نوزیادہ فکر ہے سانو فکر نہیں اگر سنی یاد میں غام دےنا پھرکا باریت ہے دے غوثیہ آجم کدھی بھلی نہ ہوں دے داد 張لیوجبری کدھی بھلی نہ ہوں دے بابا فرید کالھی بھلی نہ ہوں دے او ناؤ شاریاں سینده اصطا مک کے اlow لوگو سن لاؤ اسی بھی سنی شاٹ کے بھلی سننی شاٹ کے بھی سننی سلامت رو پروتی صغیاب زندہ باغ زندہ باغ علیہ تو تو تسی م謎وی نومان بھائی مسئلہ آئے بھائی سانو چاہ دوں کوئی ساتھی ساتھ نو کو جاکھے نا پھر سانو پڑی خیرہ تاؤں دیئے نا جی نا ساتھ نو کو جاکھ دیتا آسانی بولنا آسانی تعلق رکھنا ساتھی مان کو جاکھ دیتا او میں کہا سجنو میری ماں میرے باپ دی عزت بڑی پیاری ہے پر لکھا کروڑا اربا خربا باپا صدیق دے جوڑیاں تے خوربان ہاتھ دو گئی ہے اینا سمجھیا ہی چھولے بیچ کے آئے ہیں توجہ کرو سجنو حضرت امیر معاویہ مشکل کشاہ تو ہی تکلیف شروع ہوئی ہے میں انہوں پتہ ہے میں بندے بڑے دیر دے تاڑے ہیں شانو کوئی مسئلہ نہیں آؤ مناظرہ کرو میں ثابت کرانگا میرا علی اللہ رسول دیتان المشکل کشاہے حاجہ طرم آئے شیر خدا آئے علی جان دے دوٹیاں یا لبنا جوڑان علی جان دے کٹے آئے ہاتھ جوڑان علی جان دے پھوک مار کے ہتھے لیوے چھ درہم پیدا فرما ہاتھے لیوے چھوڑان یہ پھر کھا بھاری یہ بھی بیمار میں دسو دینوں ہے بیماری لگی ہے اور تینوں کہیں سربیاں ہوں دائی ہوئے بھوڑا نکل آئی پھنسی بڑنیاں پیپ پہن تو پہلوں پہلوں علاج کر لائے نہیں تے ہتھوٹنا پہنائیں میں آنا ماں او دو دوسا چک مارنے نے کاش سا سنیاں دا لاغیدہ مان لیا ہوں دا آج مان لائے آج لے ان کی پڑا آج مدد مان گن سے گلہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا زندہ بان زندہ بان زندہ بان میں پچھنا سجنوں گال ہونے تھے مکڑی میں پچھنا اب دلہ بینوں بہینوں آزام پڑی جاں کدے پچھے نبی پاک دے پچھے مسجد نبوی ویچ حضور دے پچھے نمازہ پڑی جاں منافقہ روزے بھی رکھے منافقہ نمازہ بھی پڑی جاں میں پچھنا ماں کوئی کسیدی نماز قبول ہے تُو فتما دے قبول ہے میں فتما دے آنگا تُو بھائی مانے اور نہیں قبول ہے اور نہیں قبول ہے اور نہیں قبول ہے مجھا کیے اُنہ پلیدان دا عقیدہ ٹھیک نہیں سے منافقہ نمازہ دو پہی اقیدہ درست کرو یا رسول اللہ اسی کوئی میں چوکیاں گلنہ نہیں کرتا میرا بڑا مزائی خراب ہے سولہ سال پڑیاں میں قرآن عدیس کھنگالیاں اصلاف نمپڑیاں سابن پڑیاں آلِ بیعت نمپڑیاں آج لوگ کلنہ کرتے ہیں کچھ نہ کہو میرے آقا اب تشریف فرمانے دفجونہ رونہ خریگا لے سہجنوں اے انتظامیاتی بھی کمزوری ہے میرے ناگر کیسے سوال کرنا ہے میں تقریر مقامات ہے میرے تو بات جنہیں تقریر تو بات جو مرضی سوال کرے ایک طریقہ ٹھیک نہیں اندھا تو بیچ بول پہنڈا اے کوئی ادا پہنڈ مسئلہ دیں بات اچھ کر لو میکڑے ترگئے ہیں یا مرگئے ہیں تبجو ہے حضور تشریف فرمانے ایک یعودی جدا نا اویینہ بن حسن اوہ سرکار والنا ملتان کر کے بھی حضور والنا ملتان کی تین صحابی رسول آئے جنہا نام حضرت عسید بن حضیر سبحان اللہ صحابی رسول نے جنہوں بے کھیانے ہیں اے یعودی سرکار والنا ملتان کری بیٹھا اے فرمانے نے ایک بید رجلہ ایک لطان کٹھیاں کار میں اگلا جملہ دوڑی یہ نہیں دی سبحان اللہ دے نہیں پڑھنا اور دوسری میں دا سنیاں بولو دوڑی چوپی سانو لے لکھئی ہے ایک بندہ ہزار دے پاری اسی جتھے جانے کدھو تک برادریاں کن بے کبھی لینے بانے جے مرنا نہیں جے کباریچ برادری والے نہیں آنا کباریچ کبھی لے والے نہیں آنا کباریچ کسے دنیا دے رشتے دار میں نہیں آنا کباریچ آنا تو محمد یا محمد غلامہ بچانا ہاتھ دو گئی فرمایاں لطا کٹھنیاں کارے لولا رسول اللہ اگر حضورنا دشریف فرماؤں دے لَأَنْفَسْتُ مَنْ اَلْنَيْزَةُ مولانا بابا جی صحابی رسول لطا کٹھنیاں جو دی سرکار تے فرمایاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا ہوں دے میں تینوں زبان نہ نہیں سی روکنا میں تینوں اوٹھے نیزہ مارنا سی تو اپنی بی بی کو جان جو گا نہیں سی رہا ایک اللہ دین نہیں اے فرقہ باری جاتے ابو بکر صدیق فرمان دے میں اڑکے گلنا کرتا جاما بابا خادم حسین ریزگی یہ سوستے تے منافقہ نو کارا لگتا سی کہ بابا خیرت بھی گھل کرتا سی یہ بابا نہیں فرمایا سی دور دور کتیوں مالکانوں پہ آگئے اگر کس ہے نو یا علی یا علی اگر دشمنانے خصول دشمنانے صحابہ دشمنانے اہلِ بیتی مرمت کرنا اے ناجائزے اے قرآن چوہ شدہو الالکفار کر دیو اے قرآن چوہ کر دیو نہیں کر سکتے تے پھر آخنا پوے گا گستاخِ رسول بھی لانتی ہے گستاخِ صحابہ بھی لانتی ہے گستاخِ آلِ بیت بھی لانتی ہے تجڑات پت عقیدگی دے راتِ بھانگی آئے ان ساریاں گندیاں عقیدیاں والا بھی لانتی ہے لاؤڑی حضرت امیرِ معاویان دینے فرمان دینے تُو علی دی شان علی ہو میں یہ عمر پاک میں جدو کوئی مشکل آ جان دی سی نا یہ عمر فرمان دے سن کوئی گال نہیں یہ مشکل آ گئی ہے تو مشکل کشاوی تو ساڑے کولی ہے یہ مشکل آ گئی ہے تو مشکل کشاوی ساڑے کولی ہے فرمان دینے سنی سنائی گال نہیں میں ایک بری کول سا کول سا کہ عمر پاک نو کوئی مسئلہ مشکل آ گیا کہ عمر پاک آ دینے کوئی گال نہیں فقالہا ہنا علی علی ساڑے کول ہے اسی آنے ہاں حقیقی مشکل کشاوی اللہ ہی ہے حقیقی حاج تروہ اللہ ہی ہے اللہ دی مرجی تو بغیر اللہ دی اجازت تو بغیر اللہ دی ازن تو بغیر علی دقی نبی بھی کچھ نہیں کر سکے ایساڑا عقیدہ ہے لیکن اسی آنے ہیں جنہوں اللہ ازن دے وے جنہوں اللہ شانہ دے وے جنہوں اللہ طاقت دے وے جنہوں دوں ووٹ دے کے منتخب کریں وہ ایم پی ایم میں نے بے اختیار ہی ہوں دے نا وہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ ایم پی ایم میں نے جنہوں تو منتخب کرے وہ تیرے سب کچھ کرے جنہوں رب منتخب کرے کہوہ سبحان اللہ میں ایسے واسدیاں نا اوہ سجنوں سنی عقیدہ بھی آگے عقیدہ لے سنت رکھے ایو صدا لاؤ صدا و سیندہ روی دیرا دوارا یا رسول اللہ ہر سنی بولے میں نے بڑا تو کھوڑا ہے جو تُساں اڑوی نہ بولے اس محول اچوی بازو اٹھا کے بولو صدا و سیندہ روی دیرا دوارا یا رسول اللہ جتے غلدہ غریبہ گزارا یا رسول اللہ ملانو مان ڈالے راتے ڈالے ہے ڈالے ہے ڈالے ہے چوندہ صدا لاؤ لاؤ سہارا 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 باجدار ختم نبوپت باجدار ختم نبوپت باجدار ختم معصومیہ عقیدہ اہل سنت شان صحابہ و اہل پہ